بلاخر ڈیڈ لاغ ختم میں اتفاق ہو گیا سکندر سلطان چیف الیکشن کمیشن ہوں گے پارلیمانی کمیٹی نے تایونات کرنے کی منظوری دی دی سنسے نسار دورانی جبکہ بلوچستان سے شاہ محمد جتوئی کے نام پر اتفاق ہو گیا ہے حکومت اور اپوزیشن کی پارلیمانی کمیٹی کا تیرمہ اجلاس وفاقی وزیر شیری مزاری کی سربراہی میں ہوا جس میں چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے میمبران کے ناموں پر بحث کی گئی پارلیمانی کمیٹی نے چیف الیکشن کمیشنر اور کمیشن میمبران کے ناموں پر اتفاق کرتے ہوئے سکندر سلطان راجہ کے نام سامنے لائے پارلیمانی کمیٹی نے چیف الیکشن کمیشنر اور کمیشن میمبران کے ناموں پر اتفاق کیا سکندر سلطان راجہ کا نام سامنے لائے گیا جبکہ سنسے میمبر الیکشن کمیشن کے لیے نصار دورانی جبکہ بلوچستان سے شاہ محمد جتوئی کے نام پر اتفاق ہوا ہے وفاقی وزیر شیری وزاری نے بھی شیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے میمبران کے ناموں پر اتفاق رائے کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے کہا تینوں ناموں پر اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا ہے اس روایت کو آگے لے کر چلیں گے آج ہماری کمیٹی کا تیرمی سٹنگ تھی اور ہمارا فیصلہ بائی کنسنسس ہو گیا ہے تینوں ویکنسیز پہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب ہوں گے سندھ کے میمبر نصار دورانی صاحب ہوں گے اور بلوچستان کے میمبر شاہ محمد جتوئی ہوں گے یہ تینوں نام بائی کنسنسس ہوئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر اور میمبران کے ناموں پر اتفاق رائے ہونے کے بعد مسلم لیگ نون کے راہنما رانہ سناؤلہ نے کہا کہ جو کام اتفاق رائے سے ہو جائے وہ اچھا ہوتا ہے حکومت پہلے اپنے نام پر بذت تھی لیکن پھر نام تبدیل کیے جس سے عمل آسان ہوا اس میں جو ہماری امینمرس ہے وہ بھی شامل ہو جائیں گی تو اس کے بعد یہ دیسکسنگ ہو رہی ہے اس میں جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بلیادی طور پر جو چیزیں ہیں وہ فروق ایکس آپ کی بھی میں مجھے ہیں واضح رہے ڈاکٹر سکندر سلطان راجہ ڈپنی کمیشنر اسلام آباد ڈی جی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب صوبائی سیکریٹی مواصلات اینڈ ورکس پنجاب صوبائی سیکریٹی ایس اینڈ جی ایڈی صوبائی سیکریٹی لوکل گارمنٹ اینڈ کمینٹی ڈیولپمنٹ کے اہم اہدے پر فائز رہے ڈاکٹر سکندر سلطان راجہ وفاقی حکومت میں ڈی جی ایمیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے اہدے پر بھی فائز رہے چیف سیکریٹی گلگت ملتستان اور چیف سیکریٹی آزاد کشمیر کی خدمات بھی انجام دے چکے ہیں جبکہ وفاقی سیکریٹی پیٹرولیم سیکریٹی سیپرون بھی رہے ڈاکٹر سکندر سلطان راجہ حال ہی میں سیکریٹی ریلوے کے اہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں